موسیقی نمستے فرینڈز سردیوں کا موسم آ گیا ہے اور دن بہت ہی چھوٹے ہیں ایسے میں اگر آپ ایک دن سمیں نکال کر کے کچھ چیزیں کر لیں گے تو آرام سے آپ کا ہفتہ یا آپ کا پندرہ دن نکل سکتا ہے ہیلو فرینڈز میں ہوں پوجہ ہوم گپس افت می میں ہوں پوجہ کے ساتھ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ترنت لائک کر کے سیئر کر دیجئے گا اس چینل پہ آپ کو ہوم ہیکس ہوم ٹپس ساتھ میں کیچن ٹپس بہت سارے ڈیکور کے آئیڈیاز اور بھی بہت سارے آئیڈیاز والے ویڈیوز آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھ میں میں کبھی ہوم میکنگ کے ویڈیوز بھی بناتی ہوں ٹوڈ اینٹریول والے بھی تو چلیے سردیوں کا موسم ہے اور اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کپڑے کو سکھاتے ہیں تو سوک تو جاتے ہیں کپڑے تھنڈ میں بھی سوک جاتے ہیں جیسے ہوا لگتی رہتی ہے تو سوکتے رہتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اتارنے جاتے ہیں نا تو لگتا ہے جیسے کہ یہ تھوڑے سے گیلے ہیں ایسا آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے نا تو آپ کیا کریں جس جگہ پہ آپ لگتا ہے کہ دھوپ آتی ہے تھوڑی سی دیر بھی آتی ہے مطلب آدھا گھنٹا بھی یا ایک گھنٹا بھی تو آپ اس جگہ پہ نا جتنے بھی سوکھے گئے کپڑے ہیں ان کو نا فیلا کے رکھ دیں اس سے کیا ہوگا نا کہ کپڑوں میں ایک تو دھوپ لگ جائے گی تھوڑی سی اور اگدم سے آپ کا کپڑا نا فریس ہو جائے گا تو میرے دو بالکنی جہاں جس میں کہ ایک بالکنی میں دھوپ تھوڑی کم آتی ہے اور ایک میں تھوڑی دیر رہتی ہے تو میں دونوں کا مطلب بالکنی میں نا شفٹ کرتی رہتی ہوں ایک میں سکھاتی ہوں جیسے ایک دن میں سوکتے ہیں سردیوں میں کپڑے ویسے بھی دیر سے سوکتے ہیں اور ایک میں دو پہر کے ٹائم تھوڑی سی دھوپ آتی ہے تو جو بھی آدھا گھنٹا آتا ہے دھوپ میں وہاں پہ میرے بالکنی میں ایک جھولا لگا ہوا ہے تو میں تو اس پہ رکھ دیتی ہوں اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سبدہ ہے تو آپ اس پہ رکھ دیں یا نہیں تو پھر ریلنگ وغیرہ پہ ڈال کے تھوڑی سی دھوپ جرور لگائیں اکٹھے سارے کپڑے کو رکھ دیں اور ہلکا ہلکا کھول دیں وہ جو تاجی تاجی دھوپ لگے گی نا آپ دیکھیں گے آپ کے کپڑے لگیں گے ایک دم سے کلین جیسے فریسنس آگئی ہے اور گرمہٹ آ جاتی ہے اور پھر تہہ لگا کر کے رکھیں گے تو آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہوگا اور ساتھ میں کپڑوں سے نا ایک جو اسمیل ہوتی ہے تھنڈک والی مطلب گیلا تو نہیں رہتا ہے پر تھنڈک والی وہ بھی چلی جائے گی تو یہ آئیڈیاز کیسے لگیں جرور بتائیے گا تو چلیے چلتے ہیں اور بھی آج آپ لوگ کے ساتھ میں بہت سارے آئیڈیاز سیئر کرنے والی ہوں سردیوں کے موسم میں ویسے تو دیکھئے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹائم کم ملتا ہے تو میں نے ابھی ایک کچھ دن پہلے سبجی منگوائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے کڑی پتہ منگوائی تھا اور باہر گارڈن سے مطلب بالکنی کے جو کچن گارڈن ہے اس میں سے تھوڑے سے میں نے آجوائن کے پتے توڑے تھے تو یہ پتے والے ہی آجوائن ہیں جن کو میں توڑ کے لائی تھی لیکن ابھی میں ایک بوٹل میں فلاور کو ارینج کر رہی ہوں یہ فلاور میرے ایسے ہی پوجا والے ہوتے ہیں جو ایک دن ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہاں پہ اپنے جو ایک خالی سی سی ہے اس کے اندر کچھ اس طریقے سے جو تندور والے جو اسٹک ہوتے ہیں اس میں لگا کے اور اس کو رکھ دیتی ہوں یہ میری ہیویٹ ہو چکی ہے اس سے مجھے یہ ہوتا کہ مجھے تاجہ فول نہیں خریدنا پڑتا اور کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے تو یہ فول تین چار دن بلکہ زیادہ دن ہی تاجے تاجے سے رہتے ہیں لیکن اگر فول آپ کے پوجا والے بچتے ہیں تو آپ یہ بھی ایک اس میں سے کام کر سکتے ہیں جب بھی ہم ساگ سبجی یا کوئی ایسی چیزیں پتے والی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے نیچے پیپر بچھا لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو پیپر بچھے گا تو جو بھی پتہ ہے وہ ایک جگہ پہ ٹکا رہے گا دوسرا جو اس کے کورے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ آرام سے آپ اس کو اٹھا کر کے فیک سکتے ہیں تو پہلے تو میں آجوائن کے پتے کو نکال رہی ہیں یہ بلکل ہی تاجہ ہے لیکن دو دن ہو گئے یہ ایسے ہی رکھا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کہ کئی بار ایسے لگتا ہے کہ آلس کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دن کر لیں گے تو آپ کو اتنا آرام ملے گا اور اس کے بعد ایسے لگے گا ارے چلو ٹھیک ہے دو چار دن تو ہم بلکل ہی نشتن تھے میں یہاں پر ایک فوڈ کنٹینر میں اس کو رکھ رہی ہوں بھی نہ دھوئے کیونکہ اگر دھو دوں گی تو یہ تھوڑا مویسٹر سے کھڑاب ہو جائے گا اور یہ جو کنٹینر ہے وہ بہت اچھا پلاسٹک ہے تو میں اس کو سبجی وغیرہ کے لئے یوز کرتی ہوں چلی ایک اور ٹپس آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں یہ ہے کری پتہ تو کیونکہ کری پتہ کئی بار ہم باہر سے بھی مانگواتے ہیں تو یہ باہر والے جو کری پتے ہوتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں پتوں کے سائج تو اس کو اگر میں نے چھوڑ دیا دو تین دن تو یہ اپنے آپ ہی سوک جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی گلتی سے ہو گیا ہے ایسا جیسے کی میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ کیا کریں اب ان کڑی پتوں کو اپنا کچھ بھی مت کیجئے بس اس کو آپ نکال لیں اچھے سے اور نکالنے کے بعد ایک مطلب کسی بھی ڈبے میں رکھ لیں تو یہ ڈرائی ہو چکا ہے کافی آواز بھی اس میں سے آ رہی ہے تو یہ گیلے نہیں ہیں تو گیلے نہیں ہیں تو ان کو ہم دھو بھی نہیں سکتے اور اس کو میں ایسے ہی سکھا سکھا ہی کسی اور ڈبے میں رکھ رہی ہوں اس کو میں فریج کے اندر نہیں رکھوں گی آپ کو بھی میں یہی بولنا چاہوں گی کہ اس کو فریج میں مت رکھیں نہیں تو اس سے بوچچر بنے گا تو یہ پتہ کھڑاب ہو سکتا ہے آپ اس کو باہر ہی کیچن میں کئی پر رکھ دیں باقی آجوائن کے جو پتے ہیں ان کو میں کسی مطلب بیسن کا جو گھول وگڑا بناتے ہیں پاکوڑا اس میں یوز کروں گی تو اسے میں فریج کے اندر رکھ رہی ہوں باقی کڑی پتے کو میں باہر ہی رکھوں گی اور اس کے بعد اس ڈائننگ ٹیول کو دیکھیں آپ ایک دم سے کلین ہو گیا ہوتا ہے نا ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی کہ آپ ایک دم سے دھیر کرتے جاتے ہیں کام کو اور پھر لگتا آپ کیسے کریں تو چلیے شروع ہو جائیے میرے ساتھ ساتھ اور فٹا فٹ ان سارے کاموں کو نپٹا لیجئے کیونکہ ایک تو دن چھوٹے ہیں نا تو سچ میں ہوتا ہے کئی بار تھنڈ لگتی ہے ہم لوگ ادھر تھنڈ پڑنے لگی ہے تھوڑی تھوڑی تو تھوڑی آلس بھی ہوتی ہے تو ایسا نہ کریں ایک دن نپٹا لے سارا کام تو چلیے یہاں پر ساری چیزوں کو میں اٹھاتی ہوں ٹیول کو تھوڑا سا ارینج کرتی ہوں اور ارینج کرنے کے بعد ٹیول اتنا کلین اور اتنا بڑھیاں لگ رہا تھا کی میں کیا بتاؤں چلیے یہاں پر میں آپ کے ساتھ فروٹ باسکٹ جو ہوتی ہے نا تو اگر آپ کے پاس کورڈ فروٹ باسکٹ ہے تب تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ میری طرح اس طریقے کے اوپن باسکٹ میں رکھتے ہیں تو میری طرح نا یہ میرے پاس ایک لیڈ ہے جو تھوڑا بڑا ہے اور اس کی جو نیچے والی جو برتن تھے نا وہ نہیں ہے میرے پاس صرف یہ لیڈ بچا ہوا ہے تو میں اس لیڈ کو بہت دینوں سے رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو میں یہ فروٹ باسکٹ کو ڈھکنے کے لیے مجھے یوج ہو جائے گا کیا ہوتا ہے نا کہ آج کل کالے کالے مچھر بڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ اس سے نا فروٹ بچ جاتے ہیں ایک اور ٹیپس آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں برتن میرے سوک چکے ہیں جو برتن باسکٹ ہوتا ہے نا اس میں سے نکال کے کچھ اس طریقے سے رکھ دیا تھا آج کل جب بھی ہم برتن دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی سوکتا نہیں ہے تو نہیں سوکتا ہے تو آپ کیا کریں پہلے تو برتن کو پلٹ کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف مطلبہ کھلے کی طرف رکھیں برتن جب پلٹ کے رکھتے ہیں نا تو پوری طرح کور پت کیجئے کوئی بھی چیز اڑکا کے اس کو تھوڑی سی ہوا جانے لائے کہ اسپیس چھوڑ دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ یہ برتن بڑے اچھے سے سوک جائیں گے یہ پرابلم ابھی ان دنوں میں ہوتی ہے کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے ڈرائنس نہیں آ پاتا ہے اتنا کسی بھی چیز میں اور کوشیس کیجئے کہ برتن سوکھے رہے تو زیادہ اچھا ہے چلیے آج میں برتن ارینج کرنے کا بھی ایک آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں جب بھی برتن ارینج کریں تو ایک کٹوڑی کے ساتھ دوسرا کٹوڑی جو مطلب اندر کی طرف چلا جائے کچھ اس طریقے سے رکھیں جس سے کی سبھی کٹوڑیاں آپ کی تھوڑی سی ہی جگہ میں ارینج ہو جائے میرے پاس بھی جگہ کی تھوڑی کمی ہے تو میں کچھ اس طریقے سے اپنے ایک باسکٹ میں میں نے سبھی طرح کے کٹوڑیاں کو رکھا ہوا ہے پلیٹس چھوٹے موٹے کیونکہ یہ سارے ڈیلی یوز کے ہوتے ہیں اور اکثر ہاں دن بھر میں یہ نکل ہی جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کچھ اس طریقے سے رینج رکھیں تو بہت اچھے سے ہو جاتا ہے میں ہمیشہ برتن کو ایک کے ساتھ ایک اندر کی طرف شفٹ کر کے رکھتی ہوں جتنے آپ آتے ہیں نہیں آتے پھر ان کو کسی اور جگہ رکھتی ہوں یہاں پر میری بہت ساری چیزیں آگئی ہیں جیسے کی لنچ باکس کے ڈبے سارے پلیٹس ایک ہی کھانے میں میرا یہ سارا کچھ یوز ہو گیا ہے کیونکہ میں نے بہت صحیح طریقے سے اس کو رکھا ہے ایک اور ٹپس آپ لوگ کو بتاتی ہوں جب بھی ہمارا فریز کا جو ہینڈل ہے یا کسی جو ہماری کروکری کا جو آلماری ہوتی ہے اس کا ہینڈل ہے جیسے میرا برتن رکھنے والا ہی آلماری ہے تو اس کے ہینڈل بڑے ہی ہم بار بار پکڑتے ہیں گندہ ہوتا رہتا ہے اس کے اگل وگل بھی داگ پڑ جاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ایک کوٹن کا کپڑا لیں اور اس کو کچھ اس طریقے سے لگا لیں آپ کو اگر صحیح لگا تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ کے اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں آج میں ایک اور ٹپس آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں یہ ہے سبجیوں والا تھیلہ جو کی اکثر ہاں ہم جب مول وگڑا سے لاتے ہیں یا سوپر اسٹور سے لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس طریقے کا تھیلہ ہمیں لینا ہی پڑتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرنا تو آپ گھر سے تھیلہ لے جائیں لیکن اگر کئی بار لینا ہو اور وہ پڑھانے ہو گئے ہیں تھوڑے سے یہ فٹ گئے ہیں تو میں نے کیا کیا اس کو نا جو ڈنڈیاں تھی مطلب جو پکڑنے والا تھا ہینڈل اس کو کار دیا اور چاروں طرف سے بھی کار دیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے تھوڑے سے اس پہ کچھ داگ دھبے بھی لگ گئے تھے کیونکہ یہ مطلب یوز نہیں ہوڑا تھا تو اس کو یوز اس لیے نہیں ہوڑا تھا کیونکہ اس کے جو ڈنڈی ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی میں نے دکھایا بھی آپ کو تو اس کو میں نے کٹ کے دو ٹکڑے کر دیا اب ان ٹکڑوں کو نا میں مور کے رکھ لوں گی اور جب سبجی وغیرہ آپ رکھتے ہیں نا تو اس ڈبے کے اندر اس کا کور لگا دیجئے مطلب اس کو آپ مطلب سبجیوں کو رکھ سکتے ہیں اس کا کئی طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کسی ڈسٹنگ کے لئے یوز کریں کبھی کبھی پنیر وغیرہ کا جو سٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یوز کریں کیونکہ یہ کپڑا پیور کورٹن کا ہے چلیے آج میں نے اپنے گھر کی صفائی کی تھی تو میرا جو ویکیوم کلینر ہے وہ تھوڑا سا گندہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دھو دیا تھا اور اس کو دھوپ میں سکھایا تھا جب بھی آپ کیوں کلینر سے کلین کرتے ہیں گھر کو اگر آپ کے پاس ہے تو میں مطلب اس کا ایڈ نہیں کر رہی ہوں بس میرے پاس ہے تو میں بتا رہی ہوں آپ کو تو اس کو پہلے آپ اچھے سے دھولیں اگر گندہ ہو گیا ہے تو اور اگر زیادہ گندہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کپڑے سے کچھ اس طریقے سے کلین کر کے ہی اس کو رکھیں نہیں تو اگر آپ دوبارہ جب کلین کرنے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر بہت سارے دھول ہیں اور پھر آپ کرنے ہی پائیں گے کیونکہ یہ دھول اس کے اندر جمتا ہے اور مسین کھڑاب ہونے کا چانس رہتا ہے تو آج میں نے کیا تھا صبح ویکیوم کلینر سے اپنا گھر کو صاف کیا تھا تو میں نے کیا کیا اس کو اچھے سے دھویا دھوپ میں سکھایا اور دھوپ میں سکھانے کے بعد اسے میں نے کارٹن کے کپڑوں سے پوچھ کے پھر اس کو رکھ دیا میں ہفتے میں ایک دن ویکیوم کرتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے میرا کام بھی کم ہو جاتا ہے اور سردیوں میں ویسے بھی گھر میں پوچھا لگانا جھک کر کے بہت دکت ہوتی ہے تو سردیوں میں اگر آپ کے پاس ویکیوم کلینر ہے تو ایک بار آپ اس کا یوز کر کے دیکھئے کیونکہ زیادہ تر لوگ لے تو لیتے ہیں مسین پر اس کا یوز نہیں کرتے اگر آپ بھی ایسے یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ جرور اس کو یوز کیجئے یہ بہت ہی ہیلپ فول ہے اور یوز ہول ہے اس کو بس لگائیں گے ایک کسی اور کا ہیلپ لے کر کے آپ جیسے وائر وغیرہ پکڑنے کے لیے آپ کر سکتے کیونکہ اس کی وائر بڑی لمبی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو سٹ کر دیا اور اسے رکھ دیا اب میں اگلے ہبتے اس کو کھولوں گی یہاں پر جو بھی کپڑے کو میں کارتی ہوں چھوٹے موٹے جو ڈسٹنگ کے لیے ان سب کو میں یہاں پر ایک باسکٹ میں جمع کر کے رکھتی ہوں جسے مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے لینے میں آج میں ایک اور ٹپ سب سے لاشٹ میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آپ لوگ کو بائی بائی کر دوں گی اور آپ لوگ ان ساری ٹپس کو اپنا کر کے اپنے گھر کو ساف سندھر اور سبابستیت رکھ سکتے ہیں ساتھ میں اپنے سمیہ کو بچا سکتے ہیں دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کو ہفتے بھڑنا بہت ہی آرام ملے گا میرے پاس یہ چوپڑ ہے جس کی بلیڈ کافی تیج ہے لیکن جب ہم اس کو یوز کرنے لگتے ہیں تو یوز کرتے کرتے اس کی جو بلیڈز ہیں وہ تھوڑے سے ایسے ہونے لگتا ہے دھار اس کی کم ہونے لگتی ہے اس کے لئے میں آپ کو بہت اچھا ٹپس بتا رہی ہوں اس میں نمک ڈالیے نمک ڈال کے جو ساون ہوتا ہے وہ یا لیکویڈ ساون ہوتا ہے وہ ڈالیں اور گڑم پانی ڈالیں اس کے بعد اس کو جیسے ہم سبجی چوپ کرتے ہیں یا پیاج وگڑا کو چوپ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کو چلائیں کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک اس کو تیج تیج چلائیں گے تو اس کی جو بلیڈ ہے نا اس کی دھار آرام سے بہت اچھے سے تیج ہو جاتی ہے اور یہ کلین بھی ہو جاتا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پیلافن وگڑا آگیا ہے نا تو یہ اتنا اچھا آپ کا ساف ستھرا سا ہو جائے گا کہ میں کیا بتاؤں اس کے بعد اب نارمل ساون سے اس کو ماج دیں اور بلیڈ کو تھوڑا دھیان سے ماجیں کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ بلیڈ بہت تیج ہوتی ہے تو اس کو برس سے آپ ساف کریں مطلب جو ٹوٹھ برس ہوتا ہے نا اس سے ساف کریں کیونکہ ٹوٹھ برس سے ہی بہت اچھے سے ساف ہوتا ہے آپ کو میرے ویڈیوز کی آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں جرور بتائیے گا پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ سب بھی کو بہت بہت دھنیواد کیونکہ میرے ویڈیوز کو آپ لوگ پیار دے رہے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور اس ویڈیو کو بھی خوب سارا پیار دیجئے گا اسے سیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکون جرور دبا لیجئے گا اس کے جو ڈھکن ہوتے ہیں نا اس کو آپ کچھ اس طریقے سے سیدھا سیدھا ماجنے جسے کیا ہوگا نا کہ اس کی جو چوپنگ کا جو رسی والا ایڈیا ہے نا جس کو ہم کھیچتے ہیں اگر اس کے اندر پانی چلا گیا نا تو وہ بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے سیدھا سیدھا رکھ کر کے اس کو ماجیے تو یہ بہت اچھے سے رہے گا اس کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے اگر پانی تھوڑا سا بھی چلا گیا تو یہ سوکتا نہیں ہے اور اندر سے اس کی رسی ڈوری کمجور ہو جاتی ہے اور پھر چوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ چوپر کو مطلب صاف کرنے کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا جرور میرے ساتھ سیئر کیجئے گا آپ بھی میرے ساتھ آئیڈیا سیئر کر سکتے ہیں اور اس کو سوکنے کے لئے کچھ اس طریقے سے رکھئے جیسے کی میں رکھ رہی ہوں تھوڑا سا اٹھا کر کے اور ڈھکن کو کھڑا کر کے پھر بیدار لیتی ہوں بائے بائے